جواہی رے رمضان جواہی رے رمضان جواہی رے رمضان جواہی رے رمضان الحمدللہ اللہ اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی نبی بعد وعلی آلہ وصحبہ و بارک وسلم وسلم علی مرکزی خانقہ تاریخ جہانگیری انٹرنیشنل نورت کراچی پاکستان سے ولی کامل شیخ المشائق حکیم صوفی شیخ قارق احمد شاہ عرب عثمانی حسنی قادری سہروردی چشتی قلندری عبداللہ جہانگیری شتاری مداروی شازلی دامت برکات مکدسیہ کے ہمراہ رمضان بارکہ کی خصوصی ٹرانس میشن جواہی رمضان کے سیزن فور کے اندر حاضر قدمت ہے الحمدللہ عزوجل یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی قبلہ میاں حضور دامت برکات مکدسیہ نے ہمیں خصوصی وقت ادا فرمایا اور ہماری تعلیمات کے لیے اور ہماری رہنمائی کے لیے خصوصی وقت دیا اللہ تعالی آپ کو عمر خزریہ ادا فرمائے ہماری اس بزم کے اندر ہمارے قبلہ میاں حضور دامت برکات مکدسیہ کے خلیفہ اللہ ما اسعدللہ تعریقی قادری عبداللہ جہانگیری شتاری مداروی شازلی دامت برکات مکدسیہ موجود ہیں ان سے پرغرام کا آغاز کریں گے اسے درخواست کریں گے قرآن مجید کی علاوت اور پھر حمد و نات سے پرغرام کا آغاز کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام قودا من رب الرحیم وامتاز اليوم ایوغا المجرمون الم اعہد الیکم يا بني آدم الا تعدد الشیطان اِنَّهُ لَكُمْ عَتُبٌ مُمْ مُبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاتٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلْمِنكُمْ جِبٍ لَا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُ تَعْقِلُونَ أَمَاتُ بِاللَّهِ سُعَدَقَ اللَّهُ الْعَوِيمِ أَالَّهَا أَلَّهَا 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 اللہ 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 پھر دیکھا دے حرم تیری مل دے گے غم ہم پھر دیکھا دے حرم تیری مل دے گے غم ہم پھر کردے کرم تیری مل دے گے غم تیری مل دے گے غم اللہ 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 ہم کو عزمت بھی دے جگ میں ہو محترم تیرے بند بندے ہیں ہم اللہ 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 ہم کو تیری قسم اللہ اللہ ہم کو تیری قسم ہم کو تیری قسم اللہ تیری قسم مالا تیری قسم صرف تیرے ہیں ہم کر اوجا گر رقم تیرے بندے ہیں ہم تیرے بندے ہیں ہم اللہ 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 ماشاء اللہ اور آج بھی خودی دنیا کے اندر جتنے بھی آپ کے چاہنے والے ہیں آپ کے مدیدین ہیں موتقیدین ہیں وہ اس قیز کو لینے کے لیے تربیر حاصل کرنے کے لیے اس وقت موجود ہیں آپ کی بارگاہ میں الحمدللہ رمضان مبارکہ کی آمد آمد بکتی ہے سب احباب کی طرف سے رمضان مبارک اور یہ مبارک نہیں آغاز ہمارے غوث و سکل حضرت سیدی شیخ عبدالقادز جلانی حضرت سرہ و ربانی کی ولادت با سعادت کے ساتھ ابتلاع ہوتا ہے ہمارے رمضان کا تو آغاز ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سوطیانہ و شریف حضرت سیدی شیخ عبدالقادز جلانی حضرت سرہ و ربانی کے مناقب و فجائد بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدی شیخ عبدالقادز جلانی حضرت سیدی شیخ عبدالقادز جلانی حضرت سرہ و ربانی کے ساتھ آپ نجیب ترفین سعادت اور خوبی کی بات یہ ہے کہ آپ کے دازہ حضرت حسن مصنع کو نجیب ترفین ہونے کا شرف ہوتے ہیں اور آپ کے بعد پھر خوادات میں جو سرسلہ چلا ہے نجیب ترفین کا کہ حسنی والدہ حسینی والد یا حسنی والد حسینی والد حسنی والدہ اس طریقے سے پھر سرسلہ نجیب ترفین کا چلا آپ کے والد بزرگبار جو تھے وہ بہت تھی ذکیو نفس بہت متقیق ریزکار اور اسی طرح آپ کی والدہ بھی بڑی ولیہ اور باہرہ تھیں آپ کی قدائش رمضان ربارک یکم رمضان کو ہوئی اور آپ نے پورے رمضان آپ روزے کے وقت میں دن میں دودھ نہیں پیتے تھے سورج تولی ہونے سے غروب ہونے تک دودھ نہیں پیتے تھے سبحانہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ آپ مادرزاد ولی تھے اور یہ ارواہیں مقصوص ہوا کرتی ہیں آپ کی اپتدائی جو تربیت تھی وہ آپ کے نانا نے کی شیخ عبداللہ سمی رحمت اللہ علیہ وسلم آپ بھی بڑے باکمال بزرگ تھے اور آپ کے کمالات میں ایک بات یہ تھی کہ آپ کے مریدین آپ کو جہاں پکارتے ہیں روحانی طور پر آپ وہاں ظاہر ہو جاتے ہیں اللہ سبحان اللہ اللہ تو ان ہاتھوں میں آپ کی جو ہے وہ اپتدائی تربیت ہوئی پھر آپ اپتدائی تربیت کے بعد بغضہ تشریف لائے اور یہاں پر تحصیل علم کیا آپ نے اور بڑی سخت ریاضتیں پتائیں آپ اپنے تعلیب علمی کے دور میں ہی مختلف بزرگوں بھی صحبت میں رہے حضرت شیخ تاج ابو الوفا کی صحبت میں رہے حضرت شیخ امار یاس کی صحبت میں رہے سبحان اللہ حضرت ابو سعید مغزومی رحمت اللہ کے صحبت میں رہے تو آپ نے مختلف بزرگوں کو صحبت رہی اور آپ نے بڑے سخت مجاہدے کی کہتے ہیں کہ آپ کے اپنے زمانے میں آپ سے زیادہ مرتاز شخص کوئی نہیں تھا اتنی آپ نے ریاضت دیکھی ہیں پھر جب آپ ریاضتوں سے فارق ہوئے تو آپ کے جو شیخ تھے انہوں نے آپ کی ذمہ داری اپنے مدرسے میں لگا دی جو آپ کا اپنا تھا وہی آج بھی وہیں پر آ جاتا ہے موجود پتفین بھی ہوئی وہیں آپ کے اور وہیں آپ کا مدرسے مبارک بھی ہے آپ سے جنیدی سلسلہ سب سے زیادہ پھیلا آپ مذہباً ہمبلی تھے اور مشرباً جنیدی تھے اور جتنے اگر دیکھا جائے اس زمانے میں جلیل قدر نام بزرگوں کے آتے ہیں وہ سب آپ سے واپس تھے مہیدین ابن عربی شیخ ابول ویسان شادلی ابول مدین مغربی اور اس طریقے کے بے شمار بزرگوں کے زمانے میں شیخ قدامہ یہ ابن تیمیا کے پی رہے ہیں جوزی یہ سب وابستہ رہے آپ سے دو واسطوں سے آپ کا ایک واسطہ درمیان میں مہیدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ وسلم مہیدین ابن عربی حضرت شیخ جمال یونس رحمت اللہ علیہ جو آپ کے خلیفہ ہیں حضرت سکار خوز پاکے ان کے مریضوں خلیفہ ہیں اور حضرت شیخ ابول حسن شادلی رحمت اللہ علیہ بھی دو واسطوں سے ہیں حضرت شیخ جمال الدین یونس جو آپ کے خلیفہ ہیں بڑے آپ کا نام ہوا اور بڑے لوگ آپ سے عبدالسلام ابن مشیش بھی آپ کے خلیفہ ہمیں دیں گے جن کے مریض شیخ ابول حسن شادلی ہیں ان کے خلیفہ ہیں تو آپ سے بے شمار سلسلہ پھیلائیے حضرت شیخ ابن قادر جلانی رحمت اللہ علیہ وسلم اور مغرب ہو مشرق ہو شمال ہو جنوب ہو تمام اولیاء اللہ نے آپ سے اختبار سے پیس کیا گویا آپ سلطان الولیاء ہیں سبحانہ یعنی کہ آپ کی اجازت کے بغیر کوئی مرتبہ ولایت تک نہیں پہنچ سکتا سبحانہ عبادت وی ریاضتیں تو بندہ کرتا ہے ہر آدمی کرتا ہے اور وہ کتنی کر لے لیکن یہ خاص بات ہے کہ جب تک کہ آپ کا فیض اس کا حاصل نہیں ہوگا وہ مرتبہ ولایت سے مستفیص نہیں ہو سکتا اسی لیے تمام سلاسل نے آپ کی طرف رجوع کیا تاکہ آپ سے نزبت حاصل کر سکے اور ہر سلاسل نے تقیوین آپ سے نزبت کری یہاں تک کہ حضرت فوجہ خوجگان خوجہ محیدین جی چشتی رحمت اللہ علیہ بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں سبحانہ اور اس زمانے میں آپ زمانہیں تعلیم علمی میں تھے آپ کا افتدائی دور تھا دعا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنا ظاہری تعلیم مکمل کر لو پھر ملنا آپ کو پھر آپ کا وصال ہو گیا پھر آپ سے ملاقات آپ کی نہیں ہو پائی لیکن جب آپ آپ کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ کے صاحبزادے جو آپ کی سجادہ نشین تھے شاہ عبدالعزاق شاہ طاب جامدہ انہیں اس سے جب ملاقات ہوئی اور تعریف کرایا تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے والد آپ کی ایک امانہ سن تک چھوڑ گئے اور انہیں فرمایا تھا کہ شیخ حسن سنجری آئیں گے ان کو یہ عطا کرنا تو آپ کے کچھ عذکار تھے جس کے آپ نے آپ کو اجازت نہ دے کروائی اسی طریقے سے تمام بزرگوں نے شیخ شاہ عبدالدین سور بردی رحمت اللہ علیہ سور برد کے سب سے مشہور بزرگ ہیں خانوادہ سور بردی آگئے لیکن آپ کے جو شیخ تھے شیخ عبدالنجیب آپ نے فرمایا کہ شاہ عبدالدین اپنا سلوک مکمل کرو اور شیخ عبدالقادر جیلانی خدمت میں بھی حاضری دو تاکہ ان کا فیضان نظر بھی تم پر ہو تو آپ پھر آپ سے آنکے بیعت ہوئے پہلے آپ اپنے چچا سے بیعت دیں پھر آپ آپ سے آنکے بیعت ہوئے اور آپ نے ایسے فیضان نظر فرمایا آپ پر فرمایا کہ شاہ عبدالدین میرے بعد آپ عراق کے سب سے مشہور بزرگوں سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہی بات ہے کہ سور وردی سلسلہ شیخ شاہ عبدالدین سور وردی سے پیچھانا جاتا ہے میشے اور ماشاء اللہ ہمارا بھی سلسلہ انہیں سے جا کے ملتا ہے میشے آپ کے سلسلے میں بڑے بڑے جریل قدر بزرگ ہوئے ہیں اب اگر ہم ہندوستان میں دیکھیں تو شیخ شاہ عبدالدین سور وردی ہے خلیفہ حضرت سید مبارک غز نوی حضرت سید بہاودین ذکریہ ملتانی حضرت سید علی الشیرازی سید شمشد یہ علی طبریزی تو بہت مشہور شیخ جلال الدین طبریزی یہ سب سور وردی قادری ہیں اسلام تو بنگال ہو ہندوستان ہو تمام مغرب و مشریق میں جتنے بھی سلاسل ہیں وہ آپ کے فیضی آفتہ ضرور کہ آپ سے جو فیض نہیں جس کو ہوا وہ اس مقام تک نہیں پہنچا اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک بہتالہ نے مجھے وہ طویلے انعیت فرمایا ہے یعنی کہ وہ تصرف عطا فرمایا ہے کہ میرا تصرف امام مہندی کے آنے تک رہے گا اللہ ورد سبحانہ اللہ اور بعض کا تو خیال یہ ہے کہ امام مہندی بھی اسی مشرب پر آئیں گے لیکن ان کا تو مقام ایک الگی مقام ہے صوفیہ کے نزدیک تین قطب الاکبر ہیں پہلے امام حسن ہے دوسرے کہ خبر قاضر جنانی ہیں اور تیسرے امام مہندی ہوں گے اللہ ورد جو خاتم الولایت بھی ہوں گے سبحانہ یعنی کہ آپ خاتم الولایت آئیں گے تیسرے جو قطب اکبر ہیں اور وہ حسنی نصب سے ہوں گے سبحان اللہ ورد تو آپ کی بڑی فضیلت ہے حضرت مجدد اللہ ورد فرماتے ہیں کہ جس کی کوئی حاجت یا دعا قبول نہ ہوتی ہو اور وہ حاجت ہو کس پہ حاجت رکھتا ہو اور اس کی قبول نہ ہوتی ہو تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی وسیدے سے طلب اللہ ورد سبحان اللہ اللہ بزرگوں میں صوفیہ کے نزدیک اور مہیدین ابن عربی بن رحم حمد اللہ علیہ نے بھی لکھایا کہ کسی نے سوال کیا کہ اس میں آزم کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ عوام کے نزدیک اس میں آزم جو ہے صاحب زمہ کا نام ہے تو کسی نے پوچھا کہ صاحب زمہ کون ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ جو وقت کا فرد ہوتا ہے اور امام مہنڈی تک آنے تک فرد جو ہیں یہ شیخ عبد القادر جیلان سبحان اللہ اس لیے بزرگوں میں آپ کے اسم کا وظیفہ بھی مشہور ہے کہ جو اس وظیفہ کو پڑے اسم کے آپ کے اور اس کو ہی حاجت رکھتا ہو تو اللہ اس کی حاجت روائی فرماتا ہے تو آپ بڑے جرل قدر اور بڑے صاحب تصرف اور آپ کا تصرف قائم رہنے والا ہے اس لیے آپ کو سلطان الولیاء کہا جاتے ہیں کہ آپ سلطان الولیاء ہیں اور آپ کا تصرف ہمیشہ قائم رہنے والا ہے تو اسی لیے لوگ قادری مشرف کو پسند کرتے ہیں کہ قادری مشرف اختیار کیا جائے اور اکثر سلطان نے بھی اختیار کیا کہ وہ جو نزبتیں رکھتے تھے اس نزبت کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ مسلک بھی اختیار کیا آپ حضرت سید شیخ عبدالقادری جیلانی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اسم آزم کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تُو اللہ کا نام لے اور تیرے دل میں اللہ کا سوا کوئی نوع سبحان اللہ تو یہ اسم آزم ہے ایک آپ کا فرمان ہے آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عارف کے زبان سے نکلی بھی ایسے ہی ہے جیسے رب کی زبان سے کن سبحان اللہ سبحان اللہ واہ یعنی کہ اگر کوئی عارف کوئی اللہ کا نیک بندہ کوئی مسلمان کوئی حاجز رکھتا ہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے مدد لے یہ بڑی سریع تاثیر دعا بھی ہے آیت بھی تو ہاں اصل میں جس چیز پر یا جس کام کو بسم اللہ سے شروع کیا جائے اس سے شیطان کا اختیار اڑ جاتا ہے تو ہاں اور صوفیہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ اختیارِ کلی تو رب کے ہاتھ میں ہیں لیکن دنیاوی معاملات میں شر کے معاملات میں شیطان کو اختیار دیا گیا ہے جزدی لیکن اس کا اختیار ایک حد تک ہے اور اس کی حد یہ ہے کہ جب مندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تو اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے اختیار شیطان کا انہی لوگوں پر ہے جو اللہ کا نام لیے بغیر کوئی کام کرتے ہیں اگر کوئی آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کپڑا بھی پہنتا ہے تو شیطان سے حجاب ہو جاتا ہے اس کو اور جب شیطان سے حجاب ہو جاتا ہے اس کا تو اس میں خوف الہی اور حیاء پیدا ہو جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اگر دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھی اس کا نزل ہوا لیکن عمارت کے اعتبار سے ہمیشہ الگ رہی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ان کی الفاظ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الگ الفاظ میں کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پیشانی پر لکھی ہوئی ہے سبحان اللہ جس کی برکت سے آپ تصرف فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر لکھی گئی تھی جو غرق ہونے سے بچی اور اس نے کوہ جودی میں قرار پکڑا یہ کوہ جودی جو ہے اسی کا قضبہ جیلان ہے یہ کوہ جودی ایک پہاڑ ہے تو آپ کا جو آپ کا اپنا آبائی جو گاؤں ہیں حضرت سرکار شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وسلم قضبہ ہے وہ جیلان ہے یہ کوہ جودی اس میں دامن میں واقع ہے اور اسی کوہ جودی پہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے قرار پکڑا تھا وہیں ٹھہری دی جائے سبحان اللہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی حاجت ہو یہ آئیمال قادریہ سے ہے یہ سات سو چھے اسی مرتبہ بسم اللہ الرحمان الرحیم سات روز تک پڑی جائے سبحان اللہ اور ہر رکعات دو رکعات نماز نفل پڑی جائے جس کا حدیہ جو ہے سرکار شیخ عبدالقادر جیلانی کی نظر کی جائے اور پھر سات سو چھے اسی بار اس کو پڑھا جائے اور پھر اپنے مقصد کے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور اس کی حاجت پوری ہوتی ہے قادریہ خاندان میں بسم اللہ الرحمان الرحیم کو بڑی اہمیت دی گئی ہے اور اس کے بڑے مختلف وضائف بھی بیان کیے گئے ہیں اور بڑی مختلف طریقوں سے اس کے وضائف پڑے بھی گئے ہیں بسم اللہ یعنی شروع اللہ کے نام کہتے ہیں کہ اللہ کا مفہوم ہے یہ اور ہر چیز اور ہر قوت کا انکار ہے اس میں کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ اللہ کے نام بسم اللہ اللہ کے نام بعض صوبیہ کے نزدیک اقراب اس میں ربک اللہ وہ بھی یہی ہے لیکن اس میں وہ علیب کے ساتھ ہے اور اس میں علیب کو حضب کیا گیا ہے کیوں کہ اس میں علیب جو تھا وہ علو مراتب کے لیے تھا سو حاصل ہوا یہاں پر وہ علیب حضب کر دیا گیا بسم اللہ میں بسم اللہ کی کہتے ہیں کہ مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ قرآن کا مفہوم ہے وہ سورہ فاتح میں سبحانہ اگر دیکھا جائے تو احکام کو چھوڑ کر سب کو سورہ فاتح میں سبحانہ اور قرآن کے تین ہی حصے ہیں توہید رسالت اور احکام تو احکام چھوڑ کے سب کچھ سورہ فاتح میں اور جو کچھ سورہ فاتح میں ہیں آپ فرماتے ہیں وہ بسم اللہ رحمہ 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 سبحانہ ایہ کا نابد تو ویہ کا نستہی نسم ہے اس میں بسم اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بسم اللہ میں ہیں وہ اس کی باہ میں ہیں اور آپ نے فرمایا جو کچھ باہ میں ہیں وہ اس کے نقطے میں اور وہ میں ہوں سبحان اللہ سبحانہ سبحانہ بسم اللہ کی باہ کا نقطہ فرماتے ہیں میں ہوں سبحانہ اور بزرگانیں اکرام کا کول ہے صوفیہ کا کول ہے کہ بسم اللہ الرحمہ الرحیم قرآن کو باہ سے شروع کیا گیا اسی لئے کیونکہ قرآن کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے اور باہ جو ہے وہ علیف کا خلیفہ ہے انی جالنا خلیفہ تفیل ارض تو وہ خلیفہ ہے اور خلیفہ جو ہے وہ بشر کامل ہے تو بسم اللہ کی بات جو ہے وہ بشر کامل کے لئے ہے اسی لئے کہ بسم اللہ سے قرآن کو شروع کرنے کا مقصد تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ خلیفہ ہے اور موضوع قرآن خلیفہ ہے اور خلیفہ ہی کی سمجھ میں اگر نہ آئے اسی لئے بات سے شروع کرا گیا کہ یہ بشر کامل سے ہے اور بشر کامل وہ جس کے لئے قرآن کو آسان کر دیا اور نزول قرآن بھی بشر کامل پر ہی ہے باہ اللہ کیونکہ خلیفہ ہے اور یہاں قرار پکڑا ہے اور اللہ تبارک باتالہ نے اسی سے آپ کے سینہ مبارک کو کھول دیا بات جو ہے اگر دیکھا جائے تو کیونکہ بسم اللہ بات سے شروع ہو رہی ہے بات جو ہے اسم علم کا ہے یہ ممبہ ہے علم کا یہ اروہ کا مرکز ہے اگر اس کے پہ بات کی جائے باہ پہی خالی بسم اللہ کی تو پورے رمضان کے نششت سے چاہیے اس کے لئے اللہ حافظ سوہا ہی نہ سمجھ بھی لہذا چونکہ ٹیم بھی مختصر ہوتا ہے لہذا اب بات بھی اسی حساب سے کرنے پڑ بھی ہے صحیح تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بڑی بارکات ہے اب بہت سارے اعباب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں جب بھی آپ کسی بھی چیز کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو ان کی جستجو ہوتی ہے کہ ہم اپنی ریاضت میں اس کو شامل کریں تو جتنے آپ آپ اس کو اور کرنی چاہیے بلکل کرنی چاہیے اس کو ریاضت میں شامل اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی باب برکت قرآن کریم کی ہر صورت ہر ہر بڑا باب برکت ہے مگر بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی ایک افادیت الگ رکھتی ہے یہ بات ہے ضرور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑتا ہے وہ اس کی ہر چیز اس سے شر نکال دیا جاتا ہے سبحان اللہ کیا بات اور اس وقت میں نائنٹی پرسنٹ لوگ شر میں مبتلا ہیں بسم اللہ کی برکت سے شر دفع ہوتا ہے سبحان اللہ اب جب شر دفع ہوتا ہے اور جو لوگ اس کو اپنے بلد میں رکھیں یا جو لوگ اس پہ عمل کریں اور جو اپنے ہر کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے لئے اس میں خیر رکھ دیتا ہے اور یہ دور فتنوں کا دور ہے خیر کا دور ہے اس میں فتنیں اور شر غالب ہیں تو اس میں ہمیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اگر ہم وید رکھتے ہیں اس کو کسرت سے پڑھتے ہیں تو ہمارے ہر کام میں شریک ہو جائی گی سبحان اللہ بڑی برکت ہے کہ اس میں قلت میں بھی اگر ہمارے پر کوئی چیز قلیل ہے اور ہم اس کو بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں تو اللہ اس میں برکت دے کے اس کو پورا کر دیتا ہے یعنی کہ ہم سہلا بستکتے ہیں ایک واقعہ اوج بن انک کا جی اس نے حضرت نو علیہ السلام سے کہا حضرت نو نے اس سے کہا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں کشتی بناوں تو تو میرے لئے درخت لے کر آ صرف اوج بن انک جیسے انسان کوئی نہیں تھا اتنا طاقتور تھا اور بڑک کا دعور تھا تو اوج بن انک کو جب آپ نے کہا تو اس نے کہا کہ اے نو ایک شرط ہے میری میں آپ کے لئے لگنیاں لاتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے آپ نے فرمایا بول کیا شرط ہے تیری اس نے کہا تم مجھے پیٹ بھر کے کھانا کھلا ہوگے جب تک میں تمہارا کام کرنا آپ نے فرمایا مجھے منظور ہے اب وہ کشتی ایسی تھی کہ سو سال میں تیار ہوئی تھی اللہ اتنی بڑی کشتی بنائی تھی تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تجھے پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤں گا اس نے کہا صحیح ہے وہ سارا دن درخت لاتا رہا ہو کھاڑو کھاڑ کے شام کو اس نے کہا کہ اے نو اب مجھے کھانا کھلا ہو تو آپ نے کچھ روٹیاں کچھ سالاں اس کا آگے رکھ دیا اس نے کہا اے نو تم نے مجھ سے واضح کیا تھا پیٹ بھر کے کھلانے گا آپ نے فرمایا کہ تو پیٹ بھر کے کھائے گا پیٹ بھر کے کھانا کھلا جائے گا بیٹھ اور شروع کر اب انہوں نے اٹھایا جب تو آپ نے فرمایا ٹھہر تو آپ نے اسے فرمایا پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور کھانا شروع کر دیا تو جو آپ نے کھانا اس کے آگے رکھا تھا وہ بج گیا اور اس نے کہا اے نو میں کھا چکا ہوں آپ نے فرمایا کہ تو تو کہہ رہا تھا کہ میرے لئے یہ کم ہے اس نے کہا اے نو میرے لئے یہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن میرا پیٹ بھر گیا یہ کون سا تم نے کھانا مجھے کھلا ہے آپ نے فرمایا میں نے تجھے تُنہے اللہ کا نام لے کے کھایا ہے اور اللہ نے تیرا پیٹ بھرائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اس کا پیٹ بھر گیا سبحان اللہ پھر وہ حضرت نو کے زمانے کے بعد وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھا تھا کچھ ایسے بعد وہ دوبارہ منکر ہو گیا اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھول گیا پھر اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ میں نے ایک دفعہ حضرت نو کے زمانے پیٹ بھر کے کھایا تھا اللہ آپ اللہ سے کوئے مجھے سارا رسک میرا دے دیکھتا بڑا واقعہ وقت پھر عوج بن انکہ کہ اللہ تعالی نے اس سارا دے دیا اناج جتنا کھا سکتا تھا اس نے کھایا پھر ان نے غریبوں کو تقسیم کر دیا باقی پھر دوسرے دن مل گیا اس کو تو حضرت موسیٰ سے اس نے کہا کہ اے موسیٰ تم تو کہتے تھے رب نے میرا ناج ختم کر دیا سارا مجھے دے دیا مجھے تو روز ملتا ہے سبحانہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے میرے رب تو نے تو مجھ سے کہا تھا کہ میں نے سارا دے دیا اب اس کو تو روز ملتا ہے فرمایا اے موسیٰ اس نے مجھ سے تجارت کر دیا اللہ تعالیٰ کیا بات ہے سبحانہ وہ میرے راستے میں کھلاتا ہے لوگ کھانا سبحانہ تو میں اس سے دس گناہ سوزارہ دے دیا اللہ تعالیٰ جب تک وہ کرتا رہے گا میں بھی کرتا رہوں گا سبحانہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بڑی برکت ہے کہتے ہیں کہ جو خر تھی کرتا تھا ابراہیم علیہ السلام جو آیا تھا جو نعر نمرود میں آپ کو پھنایا گیا تھا کرتا کیونکہ جب آپ میں آپ کو پھینکا گیا تو آپ کے کپڑے اتار دیئے گئے تھے اللہ تو جب آپ کو نعر نمرود میں پھینکا تو اس کرتے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے ہوئے تھے سبحانہ جس سے آگ آپ کے اس کرتے پر حسن نہیں کرتی تھی جسم پہ حسن نہیں کرتا گلدار بڑھ گئی وہی کرتا حضرت یوسف علیہ السلام وہ کوئے میں پینایا گیا تھا حضرت جبرائیل نے پینایا اور جو تعبود سکینہ تھا اس میں وہی تبرکات تھے سبحانہ حضرت اور وہی کرتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یاقوب علیہ السلام کو بھیجاتا سبحانہ جس کے آنکھوں پہ لگاتی آپ کی سبحانہ بینائی باہل ہو گئی تھی سبحانہ تو بسم اللہ الرحمن 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 کی بڑی برکت ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ جو بھی کام شروع کرو اس سے ہی کرو سبحانہ کیوں؟ کہ دو باتیں ہیں ایک بات یہ ہے کہ اس میں سے شرخ کو ختم کر دیا جائے اس میں سے بے برکتی کو دور کر دیا جائے اور اس میں برکت ڈال دی جائے اور پھر تمہارا حامی تمہارا رب ہو جائے کیونکہ تم اس کے نام سے شروع کر رہے ہو سبحانہ تین اسما جو اس کے ہیں اللہ رحمان و رحیم اس میں آزم کی حیثیت رکھتے ہیں سبحانہ کہتے ہیں جو شخص بھی ان تین اسما کا ورد کرتا ہے اللہ اس کی کوئی حاجت نہیں روکتا ہاں بعض صوفیہ کے نزدیک تو فرماتے ہیں کہ یہ اسما ولایت کا سر ہیں یعنی ولایت کا راز ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بے حد فائد ہیں بے شمار فائد ہیں ہمارے ہاں چونکہ شتاری خاندان بھی قادری شاہدان کے ساتھ تھا شتاری خاندان بھی ہے تو اس میں پہلا چلہ اس کا کراتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اور وہ جب تک انیس لاکھ مرتبہ نہ پڑھ لے وہ کہتے ہیں اس کا چلہ نہیں ہوا شروع اللہ اس کے عدد کے مطابق اس کے حرف کیا ہے ہی حرف ایک لاکھ بار پڑھا جا رہا ہے اللہ وہ کہتے ہیں جب تک نہیں پڑھو جب تک آگے بات نہیں پڑھتی دوسرا وہ وظیفہ نہیں دیتے پھر نہیں دیتے پھر کوئی ذکر نہیں دیتے پھر کوئی اسلام کیوں کہ یہ باطم کو صاف کرنے والی ہے زبان کو پاک کرنے والی ہے اس کے بے شمار فوائد ہیں ماشاءاللہ آپ کی وسادت سے جوارِ علمِ روحانِ تربیتِ نصاب کورس کے بہت سارے ایسے سٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی زکاةِ ادا کی اس پر ریاضت کی اور بہت سارے مشاہدات بہت سارے خواب بھی دیکھے ایک صاحب بتاتے ہیں کہ قبلہ میں حضور دامت برکات مخدسیہ کی وسادت سے وسیلے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا میں نے سوالاک مرتبہ زکاة ادا کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تو اختتامِ زکاة پر مجھے خواب میں حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کی زیانت نصیح تو ارواح انبیاء بھی ایسے شخص قفیص دیتے ہیں میاں بلکل اس میں کیونکہ کشکل ارواح بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے یہ یعنی کہ پڑھنے میں بہت مختصر ہے لیکن کمالات میں اگر دیکھا جائے تو پورے قرآن کی تاثر موجود ہے بس اس سے زیادہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بولا جائے میاں سب کچھ آگیا ایسا ہے اللہ پورے قرآن کی تاثر بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے لوگ اس کی اہمیت کو اس لئے نہیں سمجھتے کہ چھوٹی سی مختصر سی پڑھنے میں ہیں اللہ لیکن جن لوگوں نے اس سے فائد اٹھایا ہے فائدہ اٹھایا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے کیا ہے سبحان اس میں کشکل ارواحہ کشکل قلوب کشکل تفاصیر کشکل کلام سبحان کیا نہیں ہے سبحان اللہ اور سب سے بڑی بات ہماری ہر چیز میں شر موجود ہے یعنی کہ ہمارے کھانے میں بھی شر موجود ہے اللہ بعض اوقات وہ کھانا بھی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے بیماری کا باعث بن جاتا ہے کسالت کا باعث بن جاتا ہے سستی کا باعث بن جاتا ہے یہ چھوٹی سی بات ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانے کے شر کو دور کر دیتی ہے سبحان اللہ سبحان تو باقی تو اور سارے زندگی میں تو بہت سارے کام ہیں نا کھانے کے علاوہ بھی تو زندگی سے اس شر کو دور کر دیتی ہے اگر صحیح معنوں میں کسی کو اس کا برکت حاصل ہو جائے فیض حاصل ہو جائے لیکن یہ فیض اور برکت یقین سے ہوتی ہے کہ جتنی یقین سے تم کچھ وظیفہ کرتے ہو یا ورد کرتے ہو یا عمل کرتے ہیں اس کی اتنی برکت حاصل ہوتی ہے اس کا وہی کچھ حاصل ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ بس ہماری ناہی لیے سستی ہے کہ ہم توجہ نہیں کرتے صحیح برنا اگر سات سو چھ ایسی مرتبہ بھی روز پڑا جائے تو کتنی سی دیر کا کام ہے پندر منٹ کا اس پرگرام کی وسادت سے میاں اجازت ہے جو لوگ کرنا چاہے جو لوگ کرنا چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بڑی بابرکت صورت ہے پڑھیں اس سے اپنے مقاصد کے لئے پڑھیں دعا کریں اللہ تعالیٰ کامیاب کرے انہیں اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جزاک اللہ خیرہ ایک کلام جو ہے حسد اللہ بھائی سے ہم سنیں گے اور کلام کے بعد انشاءاللہ العزیز جتنے بھی آپ کے سوالات ہیں کوشش کریں گے کہ قبلہ میں حضرت آمد برکات مفتسیہ کی بارگاہ میں وہ سوالات رکھیں سوالات رکھیں حبیب اللہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 وصل صلی اللہ علیہ وسلم اجابت کا سغیرہ عنایت کا جوڑا دنپن کے نکلی دعائی محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگائی جا محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب بڑی ناز سے جب دعائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رضا پل سے اب مجد کرتے گزر رضا پل سے اب مجد کرتے گزر رضا پل سے اب مجد کرتے گزر رضا رب صلی اللہ علیہ وسلم رضا رب صلی اللہ علیہ وسلم رضا صلی اللہ علیہ وسلم رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضا صلی اللہ علیہ وسلم رضا قبلہ میاں حضور دامت برکات مخصیہ میں ایک سائل تسوال کہتے ہیں کہ ران نام میاں چکوال سے ان کا تعلق ہے پچھلے بیس سال سے جادو کے اندر مبتلا ہیں اور اس جادو نے ان کے آساب کو کمزور کر دیا ہے اور اس وقت حالت یہ ہے کہ وہ بالکل معذور ہو چکے ہیں اس کے لئے کچھ اشارت کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جادو کے لئے ان کو کہیں کہ سورہ یونس کی آیت نمبر پچھے آسی اور چھے آسی روزانہ یہ پڑھیں اس کو کم سے کم تین سو تریسٹھ مرتبہ روزانہ پڑھیں منہ ایک ہزار بار ضرور کریں اس کو تو ان دونوں آیتوں کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے جادو ٹوٹتا بھی ہے جادو پلٹتا بھی ہے اور جادو رکتا بھی ہے دونوں باتیں ہوتی ہیں اور اگر ان کو معذوری وغیرہ کی جو بات ہو گئی ہے تو تھوڑا سا تیل وغیرہ پہ زیتون کے تیل پہ دم کر کے اس کی مالش بھی کریں جسے پہ اور رات کو کریں صبح نہ آئے غسل کریں جو بھی کریں نہ کریں ان کی مرضی ہے تو یہ عمل کرتے رہیں روزانہ یہ عمل کم سے کم چاریس دن سے چار ماہ تک جاری رکھیں تو انشاءاللہ اس سے بلکل مکمل نجات مل جائے گی اور آئندہ کے لئے رک جائے گا اور اگر کوئی دشمن ایسا ہے جو مسلسل جادو کرتا ہے تو یہ اس کے لئے تو بہت ہی بہترین ہے کہ دشمن اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے جادو کر اس کے پڑھنے حوالے سے اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو اور یہ سب کے لئے ہے جو اس کے لئے پریشان ہیں جادو کے حوالے سے جو بھی پریشان ہیں وہ اس عمل کو کریں ضرور صدق اللہ خیرہ فیصلہ بات سے ایک صاحب میں کہتے ہیں کہ وائرل بخار بچوں کو ہوتا ہے اور بخار ہونے کے بعد ان کے گلے جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں ممس ہو جاتے ہیں اس کا کچھ میاں روحانی اور تیبی اس کے لئے یہ ہے کہ روحانی علاج تو اس کا یہ ہے کہ سورہ علم نشرا بابا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ علم نشرا پڑھنی ہے انہوں نے گیارہ مرتبہ اور پانی پہ دم کرنا ہے اور بچوں کے ممس پہ دم کرنا ہے انشاءاللہ یہ دفعہ ہو جائیں گے ایک بات دوسری بات کہ ایک تو بنا بنایا انہوں نے اس کا ہے شربت تودسیہ ملیٹھی لے لیں تودسیہ ملیٹھی آتا ہے بنا بنایا شربت آتا ہے دو دو چمچے بچوں وہ چھوٹیوں بچوں ہیں دس سال سے کم ہمارے تو ایک چمچہ اور دس سال سے اوپر کا ہے تو دو دو چمچے صبح دو پہر شام پھنائیں تو انشاءاللہ اس سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے تیسری بات کست شیری کست شیری ایک تلخ آتی ایک شیری آتی ہے شیری لینی ہے انہوں نے میٹھی کست کہہ دیں تو اس کا پوڈر کر رہے ہیں اور شہد نے ملا کے چھٹائیں تو یہ ٹانسس گلے کے تمام امراض کے لیے بے سری اسی طرح ایک صاحبے کہتے ہیں کہ نظر کی کمزوری کافی ہے اور تعلیم کے اندر بھی ہار جاتا ہے اس کے لیے کچھ اشارت پر ماتے ہیں نظر کی کمزوری کے لیے ایک تو یہ ہے کہ تین اسم ہیں یا نورو یا بصیرو یا سلامو اس کی تین تضمیع پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیا کریں اپنے انگوٹھوں پہ دم کر کے آنکھوں پہ لگایا کریں اگر لینس وغیرہ نہیں ہے تو کسی اچھے سرمے پہ دم کر کے آنکھوں میں لگائیں لیکن لینس والا یہ کام نہ کرے اگر سمنا نہیں لگاتے ہیں تو ار کے گلاب پہ دم کر کے اس کو آنکھوں میں ڈالیں یا ڈاکٹر نے کوئی دوا کوئی ڈاپس وغیرہ تجویز کی ہیں تو اس پہ دم کر کے ڈالیں آنکھوں میں تو یہ بہت بہترین ہے دوسری بات یہ ہے کہ سو بادام دھنیے کی گری خشکش مصری کالی مرچ یہ سب چیزیں برابر بزن لیں لیں مگر کالی مرچ یہ ہے کہ پندرہ بیس پچیس ڈال دیں اگر یہ پچیس پچیس گرام ہے تو پچیس کالی مرچ ڈال دیں اگر یہ پچا پچاس گرام ہے تو پچاس کالی مرچ ڈال دیں تو پورٹر بنا کے رکھ لیں ایک ایک چمچہ صبح شام استعمال کریں تو یہ بہت بہترین ہے ان کی نگاہ کے لیے بھی نظر کے لیے بھی اور چھوٹی مچھلی آتی ہے جو بنگال وغیر زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ چھوٹی مچھلی کی یخنی پیئیں تو بھی بہت تیزی سے نظر کو فائدہ کرتے ہیں چھوٹی مچھلی کا اچار بھی جو ہے وہ بنایا بلکل ملتا ہے بناوا اگر اس کو بھی استعمال کریں تو بہت فائدہ مازی ہے اچھا ایک سائلہ ہے بہن ہے اس کا سوال آوڈیو میں ہے میرا نام رومانہ اسلام علیکم سکار حضور میرا نام رومانہ بنت تمشید احمد خان ہے میرا طلب گوجرہ فیصلہ باد سے ہے سکار ہمیں آپ سے بہت عقیدت اور محبت ہیں ہم آپ کی بابرکت روحانی مجالس کی تمام ویڈیوز بقائدگی سے سنتے ہیں سکار عرصہ دس سال سے میں کیٹس کو گھر میں اور گلی مہلے میں چکن ڈالتی ہوں لوگ بھی بیمارزان میں ہمارے گھر چھوڑ جاتے ہیں مسئلہ یہ کہ جب یہ بیمار ہوتی ہیں تو ان کی اوپر دنیمواد کا سہسرہ شروع ہو جاتا ہے اور ایک ایک ماہ میں پیچ پچیس جانور بھی میں تپناتی ہوں اور جان کرنی کا علم اتنا دردناب ہوتا ہے کہ تین تین چار سر دن ان کی عذیت سے جان نکلتی ہے جسی میرا صورت دی گوجرہ سین کا تعلق ہی کہتی ہیں کہ میں ویلفر کا کام کرتی ہوں اور کیٹس جو ہے نا بیلی ہیں لوگ جو ہے بیمار ہو جاتے ہیں تو وہ میرے پاس چھوڑ جاتے ہیں تو میں ریسکیو کرتی ہوں ان کیٹس کو تو کہتی ہے کہ ایک مہینے کے اندر کافی جو ہے بلیاں مرتی ہیں تو بڑی عذیت کے ساتھ مرتی ہیں تو ان بلیوں کو مرتاوہ دیکھ کر یہ بڑی افسردہ ہوتی ہیں پریشان ہوتی ہیں تو انہوں نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ میہ حضر سے پوچھا جائے کہ ان کی وجہ کیا کوئی روحانی ہو سکتی ہے اور ان کی یہ جو طبعی موت ہے اس سے بچاؤ کیلئے کیا کوئی تدبیر کی جا سکتی ہے جی نہ تو یہ قسم ہے جو دشمن ہوتی یہ بلیوں جی ان کو چاہیے کہ روزانہ نے اپنے گھر میں سورہ عباس پڑھا کریں ساتھ بار سورہ عباس ساتھ بار ساتھ بار سورہ عباس پڑھیں اور تھوڑے سے پانی پہ دم کریں اور گھر میں چھڑک دیں اور ایک کام یہ کریں کہ ایک نمک کا بنایا لہم پاتا ہے تو یہ نمک کا لہم پہ لے لیں اور مارکر سے اس لہم پہ جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں اور اس کے نیچے تین دفعہ یا قہار یا قہار یا قہار لکھیں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں پھر تین دفعہ یا جبار یا جبار یا جبار پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں اور پھر اس کے نیچے تین جگہ یا قہار یا قہار یا قہار یا قہار لکھیں اور اس لہم کو روزانہ رات کو جلایا کریں تو یہ جتنی بھی نیگیٹیویٹی شیطان موجود ہے سب بھاگ جائیں گے ختم ہو جائیں گے لکھنا کس سے ہے وہی ہیں مارکر سے مارکر سے جو موڑا مارکر آتا ہے جی جی تو یہ انشاءاللہ ان کا مطلب جان چھوڑ جائے گی آخر میں میاں مزود آمد برکاتہ مخدسیہ کی بارگاہ میں سوال کہ ملک کے اندر پچھلے دنوں جو ہے وہ زندلے کا ماملہ ہوا اور ایک خوف کسی کیفیت ہے ابھی بھی جو ہے لوگ پریشان ہیں کہ اللہ نہ کرے کوئی ناگہانی ماملہ ہو سکتا ہے تو ناگہانی آفات سے حفاظت کے لیے اور زندلے سے بچاؤ کے حوالے سے اور اپنی املاک کے گر جانے کا جو ایک خوف ہوتا ہے اس سے بچاؤ کے لیے کچھ اشارت دیکھیں بیسے تو ہمیں چاہیے کہ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہیں اور جہاں پر بے انصافی اور جہاں پر بے حیائی بڑھتی ہے مازلزلے آتا صحیح جب لوگ کو انصاف نہیں ملتا نا اللہ اور مظلوم لوگ کی داد رسی نہیں ہوتی یہاں پھر وہاں زلزلے ہی آتے ہیں اور کچھ نہیں ملتا تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے سفار کریں پڑھیں سفار پڑھیں اور دوسری صوفیہ کے فرماتے ہیں کہ سورہ قریش جہاں زلزلوں کا خطرہ ہو محصور پریش پڑھیں جائے صحیح کم سے کم ہر آدمی اکیس مرتبہ ضرور پڑے سبحان اللہ سبحان اللہ جتنی کسرہ سے پڑھی جائے گی اس میں آدھی طوفان دلدلے ان سے محفوظ ہو جاتا ہے وہ جگہ قہد سے محفوظ جاتا ہے وہ جگہ اللہ تمہارا و تعالی اس میں فرماتا ہے نا ہم نے بھوک کے وقت کھانا دیا آمنہ من خوف اور خوف سے آمن دیا اس میں بڑی تاثیر ہے اس چیز کی یعنی کہ اگر طوفان چل رہا ہے نا خوف زیادہ بندہ سورہ قریش پڑھنا شروع کر دے تو اس کی رفتار جو ہے نا دھیمی پڑھ جاتی ہے اللہ حدث میں کمی آ جاتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ رفتار رفتار تھم جاتا ہے صدید بارش ہو رہی ہے سورہ قریش پڑھی جائے تو اس کا زور ٹوڑ جاتا ہے یعنی کہ جب بارش کا یہ ہو جائے کہ اب یہ خطرہ ہو گئی ہے تو اگر اس کو پڑھنا شروع کر دیا جائے تو اس کا زور تھمنے لگتا ہے ٹوڑنے لگتا ہے اور اس کے نفصانات کم سے کم ہوتے چلے جاتے ہیں یہ ہے اس کو کریں لوگ اور استغفار ضرور کرنا چاہیے اور اپنے اعمال پر ضرور نظر رکھنی چاہیے اور بارال ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو مظلوم تب کا پسرہ ہے ظالم ہو گئے ہاتھوں اللہ ہم سب پہ رہے ہیں فرمائے پاس آمین آمین جزاک اللہ خیرہ اللہ تعالی قبلہ میاں حضور دامت برکات مخدسیہ کو مرخزری عطا فرمایا آپ کا سائے شفقت پادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے قبلہ میاں حضور دامت برکات مخدسیہ کی تمام تعلیمات انشاءاللہ العزیز پورا رمضان رہیں گی اور آپ اسی طرح اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں آپ اپنے سوالات مرکزی خانقہ کے اوفیشل نمبر پر یہ چار اوفیشل نمبر ہیں ان نمبروں پر آپ اپنے سوالات دے سکتے ہیں اور مرکزی خانقہ کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں اس سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں قبلہ میاں حضور دامت برکات برکات مخدسیہ کے عدویات کے بے شمار کورسس موجود ہیں آپ جس بھی مرز کے اندر مبتلا ہیں آپ رابطہ کریں کال سینٹر پر اور اپنا مرز بتائیے باقاعدہ تشخیص بھی ہوگی اور کال سینٹر کے اندر الحمدللہ قبلہ میاں حضور دامت برکات مخدسیہ کے تربیت یافتہ خلافہ حکیم موجود ہوتے ہیں وہ آپ آپ سے سنتے ہیں آپ کے مسئلے کو اور اس کا حل قبلہ میاں حضور دامت برکات مخدسیہ کی مشاورت کے بعد آگے بتاتے ہیں تعلیم کرتے ہیں تو آپ ان کورسس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنے روحانی اور طبی مسائل کے حل کے حوالے سے رجوع کر سکتے ہیں جواہر علم روحانی تربیت نساب کورس کا سلسلہ ہمارا جاری ہے اور انشاءاللہ العزیز رمضان بارکہ کے بعد سیزن تری کے لیے کلاسز کا آغاز ہوگا اس میں بھی آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز کل آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوش خبری ہے وہم میاں حضور دامت برکات مخدسیہ کی زبان ہی ہم سنیں گے اور اس خوش خبری کو سننے کے بعد پھر آپ تمام احباب نے خصوصی طور پر قبلہ میاں حضور دامت برکات اور آخر میں میں میاں حضور دامت برکات مخدسیہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے بھی درخواست کروں گا اور ایک ہمارے پہلے سنت و جماعت کے بہت بڑے عالم دین پچھلے دنوں شہید ہوئے پھر ان کی والدہ کی بھی شہادت ویسال ہو گیا ان کے لیے بھی میاں دعا اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق اے تفیر میں ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے محتاجیوں سے زلط سے رسوائیوں سے ہر طرح کی ظاہری باطنی امراض سے ہر طرح کی آفات ناکانی آمبات ناکانی امراض ناکانی امراض ناکانی ازہ محفوظ فرماؤں ہر طرح کی نعمتیں رحمتیں برکتیں راحتیں آسانی آتا فرماؤں یا الہ العالمین اس ماہ مبارک کو ہمارے لئے مبارک بنا یا الہ العالمین تمام مسلمانوں کے لئے خیر و برکت کا مہا بنا یا الہ العالمین ہمارے تمام مسلمانوں کے احمال کو اس ماہ میں اپنی بارگاہ میں قبول پرنا یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سدق اتفع cult میں جناب صوفی مولانا عبدالقیم صاحب شہید جو شہید ہوئے اور ان کی والدہ جن کا وصال ہوا یا الہو العالمین ان کی مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما ان کو اپنے جوائر رحمت میں جگہ آتا فرما اور تمام مسلمان جو دنیا فانی سے پوچھ کر چکے ہیں سب کو اپنے جوائر رحمت میں جگہ آتا فرما سب کے قبیرہ سگرہ گناہوں کو معاف فرما یا الہو العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما ربنا تقبل منا انکا تصمیع العلیم وطبع علینا انکا تتواب الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہی نور عرشہی دینہ تفرشہی قاسم ارسکی محمد ولا آلہی وصحابہ اجمعین برحمتی قائد